مفتی صاحب کے بیانات سننے کیلئے اے آئی اے دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں آج جن آیتوں کا ذکر ہے میں نے کل بتائی دی یہ بات ان کا تعلق جو ہے حج کے ساتھ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے حج کو فرض کیا ہے ان حضرات پر جن کے پاس سفر حج کرنے کا پورا مال موجود ہو اور جب وہ حج پر جائیں تو ان کے گھر والوں کے پاس بھی اتنا مال موجود ہو کہ وہ اپنی حج کی کفالت کر سکیں یعنی اپنی کفالت کر سکیں ایسا نہ ہو کہ وہ حج پر تو چلے جائیں لیکن گھر والے بھوکے مر جائیں آدمی بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں جذبات میں آ کر کہ قرض لے لے کر حج کے کام کو کر لیتے ہیں لیکن جب دیکھتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے بیلنس نہیں بچا گھر والوں کے لیے جو ضرورت زندگی کیا اس کے اندازم نہیں بچا تو ایسا حج جو ہے ایسے لوگوں پر فرض نہیں ہے حج تو ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس مال موجود ہو پورا پورا اگر کسی کے پاس مال موجود نہیں ہے تو اس پر حج بھی فرض نہیں اور عمرے کو چھوٹے حج سے بھی ہم تعبیر کر سکتے ہیں کہ عمرہ کرنا چھوٹے حج کے برابر ہے اور عمرہ کسی پر فرض نہیں ہے بلکہ سب پر حجی فرض ہوتا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس اتنا مال جمع ہوگی ہے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں تو عمرہ کرنا کیونکہ سب کو ایک چاہت ہوتی ہے سب کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی گھر کی زیارت کریں اور اللہ کی دربار میں اپنی حاضری لگا کر آئیں اور بہت سے لوگ تو عمرے بھی اسے جاتے ہیں کہنے کی نہیں کہ ہم وہاں جا کے اپنی عرضی لگا کر آئیں کہ اللہ ہمیں حج کی نہیں بلالے تو اس لیے بھی جاتے ہیں لوگ تو بہرحال اگر کوئی عمرہ کر رہا ہے تو یہ اس کا خود کا وہ ہے عمرے کی کوئی فرض ہونے کی کریٹیریا اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان نہیں فرمایا حج جو ہے حج فرض ہے ہر شخص پر جس کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ وہ جائے سفر میں اور اپنا سفر پورا کر کے آ جائے کسی کے سامنے ہاتھ پیلانا نہ پڑے اور اسی طرح اس کے گھر والے بھی محبوظ رہیں ہر قسم کے مانگنے سے ہر قسم کی بلڈھن سے تو چونکہ ان آیتوں کا تعلق اور ان کا تعلق پورے پورے حج کے ساتھ ہے کیونکہ ہمارا جو میرا جو حج کا پروگرام والا ہوتا ہے تو میں حج کرنا کیسے ہے وہ تو میں نہیں بتا ہوں گا کیونکہ اس میں تو ان آیتوں کے ذریعے سے ہی پورا حج نکلا ہے لیکن میں آپ کے سامنے ان آیتوں کا ترجمہ بتا دوں گا جس سے آپ کو حج کا مطلب سمجھنا آ جائے گا وہ جب حج سے پہلے حج کیا وہ ہوگا سیمینار تو اس میں انشاءاللہ وہ ویڈیو بعد میں دیکھی جا سکتی ہے تو موٹی موٹی بات یہ ہے کہ حج جو ہے وہ تین قسموں پر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے حج قرآن ایک حج تمتو ایک حج افراد حج افراد وہ ہوتا ہے جس میں صرف انسان حج کا ارادہ کرتا ہے اور حج کہ یہ حرام پہنتا ہے عمرہ اس پر نہیں کرتا اور حج تمتو وہ ہوتا ہے جس میں انسان عمرہ اور حج دونوں کا حرام بانتا ہے لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول لیتا ہے اور حج قرآن وہ ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام بانتا ہے لیکن وہ احرام سے فارغ جب ہوتا ہے جب حج پورا ہو جاتا ہے بہرحال سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ ہے حج قرآن کی تو فرمایا وَاتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج ارْعُمْرَةَ اللہ کے واسطے سے پورا ادا کیا کرو یعنی جب تمہارے اندر سہولت آجائے تمہارے پاس مالی آجائے آسانیہ تو تم حج کو پورا کرو فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَئِسْرَ مِنَ الْحَدْ وَلَا تَحْلِقُرْ اُوْسَكُمْ حَتَّى بِقُلْ حَدِمَا اِلَّهِ اب یہاں پر جو آگے یہ آیتیں آ رہی ہیں ان آیتوں کا تعلق سن چھے ہجری سے ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحبہ کے ساتھ عمرہ کا حرام باندھ کر کفارِ مکہ جب مکہ جا رہے تھے تو کفارِ مکہ نے ان کو روک لیا اور عمرہ کرنے سے روک دیا تو ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے احرام باندھ لیا اور احرام باندھنے کے بعد کوئی مجبوری آ گئی تو حج اور عمرہ ادا نہ کر سکا تو وہ کیا کرے تو فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ اسے احصار کرنا پڑے گا احصار کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسے حج اور عمرہ کے احرام جو اسے باندھا ہے اسے اس احرام کو کھولنا پڑے گا اس احرام کے کھولنے کو ہم عالمی زبان میں احصار کہتے ہیں فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَئِسْرَ مِنِ الْحَدْ پھر اگر کسی نے حج اور عمرہ پورا نہیں کر سکا یا روک دیا گیا تو جو اسے محسر ہو قربانی کا جانور اور قربانی کی جانور کے بعد اپنے سروں کو اس وقت تک منڈائے جب تک کیا قربانی اپنے موقع پر نہ پہنچ جائے تو اس وقت جس نے ایسا نہیں کیا اس کی اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ دم دے گا دم کیا ہے دم ایک بکری اسے زبا کرنی پڑے گی ایک بکری اسے زبا کرنی پڑے گی اور جب اس نے ایک بکری زبا کر دی اس کے بعد وہ اپنے بالوں کا حلق کرائے گا اور بالوں کا حلق کرانے کے بعد وہ احرام کو کھول سکتا ہے کیونکہ احرام باندھنا یہ سمجھ لیے ایک لباس اللہ کے درباد میں حاضری ہونے کا ایک پرامس ہے جس نے احرام باندھنا اور اگر آپ احرام کھول رہے ہیں تو احرام کھولنے کے لیے کچھ قانون و قوائد ہیں تو اسی کے تحت یہ ہے کہ اگر کوئی روک دیا جائے حج اور عمرے سے یعنی کوئی اسے مثال کے طور پر کوئی فلائٹ کینسل ہوئی یا کوئی اسے بات ہوئی کسی نے اپنے ٹور آپیٹر نے آپ سے پیسے لے لئے اور آپ گئے اگر آپ گئے نہیں آسے تو کوئی مسئلہ نہیں اور تو آپ کے پیسے برواد ہوگا لیکن اگر آپ وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ احرام باندھے ہوئے ہیں اور آپ مقاد تک پہنچ گئے اور آپ بلکل حدود حرم تک پہنچنے والے ہیں اور آپ کا کوئی مسئلہ ہو اور آپ حج نہ کر پائیں تو اس کے لیے مسئلہ ہے کہ آپ کو دم دینا پڑے گا حلق کرانا پڑے گا بالکٹوانے پڑیں گے سر مندھانا پڑے گا اس کے بعد آپ کو دم دینا پڑے گا اور سر مندھانے کا حکم صرف مردوں کے لیے ہیں عورتوں کے لیے صرف ایک انچ بال کٹ لے چھوٹی کاپ چھوٹی کاپ پس یہی اس کے لیے کیا ہے کافی ہے تو فرمایا فائن احسر تم اگر کوئی حج اور عمرہ پورا نہیں کر سکا یا اسے رک دیا گیا فمس تائیس سرہ من الحد تو چاہے وہ جو اسے محسر ہو قربانی کا جانور اسے زبا کرے اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ کٹوائے جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے یعنی قربانی پہلے ہوگی اس کے بعد سر کو منبائے جائے گا فمن کانمین کب مریغن اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو فیدیہ دے دے روزے سے یا خیرات دے دے یا زبا کر دینے سے اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے حج اور عمرے کا احرام باندھ لیا اور اس کو پورا نہیں کر سکا بیماری کے وجہ سے تو اور اس کو کسی تکلیف کے وجہ سے سر منڈانا پڑا مثال کے دور پر چھوٹ لگ گئی سر پھڑی ہے اسے اب ڈاکٹر نے کہا اب یہ سر منڈانا پڑے گا تو سر منڈانا پڑا اس کی تو اس کے تو اس کو تین باتوں کا برابر اختیار ہے کیا وہ سر منڈا کر اگر تین روزے رکھ لے یعنی سر اس کا حلق ہو گیا اس کے بعد تین روزے رکھ لے یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک بقری جو ہے زبا کر گئے یعنی ایک بقری زبا کر گئے یعنی یہ تین طریقے کے دم ہیں یہ تین دم کو دے سکتا ہے لیکن وہ جب ہے جب آپ نے یہ کام کیا ہو اگر کوئی جنایت حج یا عمرے میں کی ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے بہرحال آگے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتْتَعَا بِالْحُمْرَ دِيلَ الْحَج پھر یہاں پر حج کی قسموں کا بیان ہے پھر جب تم امن کی حالت میں ہو تو وہ شخص عمرہ سے اس کو حج کے ساتھ ملا کر متمتع ہوتا ہے متنفع ہوتا ہے تو اسے جو ہے جو قربانی کرنی ہوتی ہے وہ حج تمتع کہلاتا ہے فَمَلَّمْ لَمْ جِدْ فَصِيَام پھر جس شخص کو قربانی کا جانور محصر نہ ہو تو تین دن کے روزے رکھے فِالْحَج جی حج میں اور سات یعنی فِالْحَج جی وَسَبْ عَتِنْ اِذَا رَجَاتُو یعنی حج سے پہلے پہلے تین دن روزے رکھے اور حج سے لوٹنے کے بعد یعنی حج کرنے کے بعد سات روزے رکھے تو اسے گویا کہ دس روزے اسے رکھنے پڑیں گے تلکہ عشر دن کاملہ یہ پورے دس ہو گئے یہ اس شخص کے لئے ہیں جس کے اہل مسجد حرام کی قلیب میں نہ رہتے ہوں اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سخت سزا دینے والا ہے یہاں یہ بتایا گیا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ تمتو کرنے والے حاجی ہوتے ہیں حاجی قرآن کرنے والے حاجی ہوتے ہیں حاجی افراد کرنے والے حاجی ہوتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کوئی غلطی کر بیٹھا تو یعنی میقات کے حضور سے باہر دیتے ہوئے میقات یعنی کہ اس نے کیا کیا کوئی دم نہیں دیا تو اس کو دس روزے رکھنے پڑیں گے تین حج سے پہلے اور سات حج کے بعد اس سے کیا ہوگا اس کی دمج جنایر جو ہے وہ پوری ہو جائی ہے اور تم کتنی چوری کر لو اللہ نے فرمایا میں سب کچھ جانتا ہوں کس نے کیسے غلطیہ کریں وَاتَّقُوا اللَّهَا اللَّهَا سِدَرُوْا وَعَلَمُوا اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ سخت صدا دینے والا ہے آگے فرمایا الحج و اشہرم معلومات یہاں سے حج کا وقت کب شروع ہوتا ہے اس کے بارے میں آ رہا ہے رمضان کے بعد آتا ہے شوال شوال کے بعد زیقادہ زیقادہ کے بعد زی الحجہ اندلہ حناف حنافیوں کے نزدیک شوال کے آتائی آپ حج کی تیاری شروع کر سکتے ہیں حج کے سفر پر جا سکتے ہیں لیکن حج کریں گے جب حیام حج ہوں گے یعنی حیام حج آنگے تب ہی حج کریں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ حج کے لئے جانے سکتے ہیں حج کے لئے آپ پہلے سے جا سکتے ہیں بہت سے لوگ چالیس دن کے لئے جاتے ہیں ساٹھ دن کے لئے جاتے ہیں تو وہ پہلے چلے جاتے ہیں یعنی کہ شوال کے اینڈ میں اور زیقادہ کے شروع میں چلے جاتے ہیں تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن حج جو ہے وہ اپنے دنوں میں ہی ہوگا الحج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں کون کون سے شوال زی قادہ زی الحجہ جو شخص ان میں حج مقرر کرے اب جس کا ارادہ بن جائے حج کرنے جانا ہے مجھے تو اس کو اللہ نے کہا تین کام مت کرو فلا رفس ولا قسوق ولا جدال رفس کا مطلب کیا ہے کہ ایاشی سے بچو عورتوں کی محفلوں سے بچو عورتوں سے بے پردہ حالت میں مت میرو عورتوں کی طرف سے ایسے کام کوئی بھی مت کرو جس سے تمہارا دل عورتوں کی طرف راغب ہو اللہ نے فرمایا حج کرنے کے تم نیت کر رہے ہو حج کرنے کے بعد انسان کیسے جاتا ہے کہ ماں کے بیٹھ سے ابھی جنا گیا ہو اب جاننے سے پہلے تم اتنی گندگی لے کے جاؤ اور پھر تم حج کر کیا اور تمہارا دل نہ بھت لے تو اس کا مطلب تمہارے حج میں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی حج کرنے کے بعد اگر انسان حج کر کے اپنے انسان کی دل نہیں بدلتا دماغ نہیں بدلتا تو یہ سمجھ دیجئے کہ اس نے کچھ کوتائی ضرور کری فرمایا کہ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجْ فَلَا رَفَسْ ہر قسم کے عورتوں کے اختلال سے بچو وَلَا فُسُوق اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچو اللہ کی اور فُسوق سے یہ بھی مراد ہے کہ جو گناہ کے قریب لے آتی ہیں گناہ بھی اور گناہیں قریب لے آنے والی چیز ہیں ان سے بھی بچو اور اسی طرح ہر چیز سے بچو جو کی کیا ہے تمہارے لئے ہوئے ہیں یہ حج سے پہلے بھی بچنا ہے اور حج کے دوران بھی بچنا ہے ایسا نہیں ہے کہ حج سے پہلے بچ گئے حج کے دوران نہیں بچے بلکہ آپ کو ہر حال میں ان سب چیزوں سے بچنا ہے وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ اور حج کی حالت میں جواب ہو تو لڑائی جھگڑا اوچھی آواز میں آپ اپنا آواز مت بلند کرو اور لڑائی جھگڑا مت کرو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جیدال ہے یہ بلکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جھگڑا پسند نہیں ہے آپ اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں حج کرنے کے لئے ہیں اور لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں تو یہ بڑی کمی کی بات ہے آپ کی اور کس کس چیزوں سے احرام کی حالت میں پریزے بیوی کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے جب آپ احرام کی حالت میں ہوں بدن سے آپ کو بال نہیں کاٹ سکتے ناخر نہیں کاٹ سکتے اور اسی طرح کوئی شکار نہیں کر سکتے یہاں تک کہ بلا وجہ کسی جانور کو چونٹی کو بھی نمار سکتے آپ اتنا سخت حکم ہے اگر کسی سے مر جاتا تو بات حالت ہے لیکن ایسے نہیں ہے کہ بغیر آدمی دھونڈونڈ کر یہ اے مکھی مار دی آج کل لوگ عادت ہے کہ دھونڈونڈ کے مچھر مارتے ہیں اور اس کے اندر ایک مسئلہ میں اور بین کر دوں کہ جب وہ اس ریکٹ آتے ہیں جس سے ہم مچھر دھونڈونڈ کے مچھر مارتے ہیں جائز نہیں کیونکہ آپ تھڑپا تھڑپا کے مار رہے ہیں آپ اپنے اپنے گھر میں اس پر لوگوں نے سمجھدار لوگوں نے بہت سوال کیا کہ آل آوٹ میں اور اس میں کیا فرق ہے تو آل آوٹ جلا دی ہے آپ نے اپنی پروٹیکشن کر دی اس طرح آپ نے گھر میں تارہ لگا لیے ہیں لیکن ریکٹ لے کے آپ دھونڈونڈونڈ کے مار رہے ہیں دھونڈونڈونڈ کے مارنا اسلام میں بنا ہے لیکن اگر آپ نے اپنی پروٹیکشن کر دی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ ریکٹ کو اور آل آوٹ کو اس سے ملا نہیں سکتے بلکہ دونوں کا حکم ہے ہم نے اپنی چار دیواری کے ہم نے اپنی چار دیواری کو ہم نے وہ کر دیا مقید آدمی رکھتے ہیں چار کہ ریکٹ لے و مارے جاؤ مارے جاؤ تو یہ جائز نہیں ہے اسی طرح وہ جو ہم لگاتے ہیں آپ نے دیکھا ہو کہ آل آوٹ ہو گیا اور ایک وہ آتی ہے بہت بڑی جو مشین آتی ہے اس کو ہم کونے مردے ہیں لائٹ جلتے جاتی ہے اس میں مچھر آتے ہیں بیٹھتے ہیں بلکل فرائے ہو جاتے ہیں اس کے اندر تو ایسی چیزوں کا بھی گھر میں رکھنا کیونکہ اس کو آپ نے موت کیلئے رکھا ہے گارانٹیڈ بات ہے تو نہیں رکھنا چاہیے اور اگر آل آوٹ رکھا ہے تو اس کی اجازت ہے لیکن اگر ہم نے اس کو رکھا ہے بہت سے لوگ اس پر تعویر دیتے ہیں میں نے تو وہ چیز اپنے گھر میں روشنی کے لئے رکھی ہے تو سب کو پتا ہے کہ روشنی اس سے کتنی ہوتی ہے اور کتنا کونسان مرتا ہے بارال تو حج کے دوران کسی کو کسی کا شکار نہیں کر سکتے کسی کو مار نہیں سکتے کسی کا کچھ نہیں کر سکتے اور سر اور چہرہ جو ہے وہ ڈھکنا نہیں چاہیے مردوں کا لیکن عورتوں کا چہرہ نہیں ڈھکنا چاہیے لیکن ایسے نہیں کہ عورتیں جو ہیں بے پردہ ہو جائیں بلکہ اس کی بڑے عجیب و جیب اور بڑے بہترین بہترین کیپس آگئے ہیں کہ اس پر نقاب اس طرح سے لٹھ دیا کہ چہرے سے ڈائریک کبرہ ڈچنا ہو اور مردوں کا سر نہیں ڈھکا ہونا چاہیے عورتوں کا سر ضرور ڈھکا ہونا چاہیے تو یہ چند حکام ہیں اور جو میں کہہ رہا تھا آپ سے اور جو نیک کام کرو خدا تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے یعنی تمہارے ہر نیک کام کی اللہ کو خبر ہوتی ہے اور خرچ ضرور لے لیا کرو کیونکہ سب سے بڑی بات خرچ میں خرچ میں مضبوط رہنا ہے یعنی کہ اللہ نے بھی خود فرمائے قرآن کریم کے اندر کہ تم سفر حج کر رہے ہو تو تم خرچ ضرور لے لیا کرو اگر تمہارے پاس خرچ نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے یعنی کہ تم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خرچ میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیا کرو تاکہ تم سوال اور ذلت سے محفوظ رہو وَتَّقُونِيَا أُولِيَ الْبَابِ اور یہ ذیعقل لوگ جو ہیں یہ انہی کے لئے ہدایت ہے اور ایسے لوگ جو مجھ سے ڈڑتے ہیں انہی کے لئے ہدایت ہے کہ بھئی سفر حج پر جاؤ تو پورا انتظام کر کے جاؤ یہ نہیں کہ بھئی آدھی پیسے ہیں آدھے پیسے دے دیا ہوتر کے پیسے مہن جا کے دیکھیں گے آدھے قربانی کے پیسے آیت ہے یہ بلکہ یہ علماء کی بات بھی نہیں بلکہ صاف اللہ نے قرآن قریب ارشاد فرما دیا وَتَزَوَّذُو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى کہ تم اپنے لئے مال کا انتظام کرو اور تمہارے لئے مال کا انتظام کر کے جانا یہ زیادہ افضل ہے ہر چیز سے اور جب قرآن میں یہ بات لکھ دی گئی تو کسی عالم کی بات کیا کسی بات بانی ہوتی نہیں ہے بلکہ صاف صاف قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اپنے مال کا پورا کا پورا انتظام کرنا پڑے گا ایک اطراز کی حضر کو فعل نہیں کہ جب سفر حج میں جو لوگ جاتے تھے وہ تجارت نہیں کر سکتے تھے تو اللہ نے اس کی بھی نشان دہی فرما دی کہ بھئی کوئی حرج نہیں لائی سعالیکم جناحون تم میں سے اس پر کسی پر بھی ذرا سا بھی گناہ نہیں ہے کہ وہ معاش کی تلاش میں جو تمہارے پر وردگار کی طرف سے ہے کچھ نفع کر لے کچھ تجارت کر لے کوئی بائنگ سیلنگ کر لے اگر حج کے دوران کسی نے کل لی تو یہ ناجائز نہیں ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ لوگ حج پہ جائیں مقصد کیا ہو بزنس کرنا ہو کہ میں حج پہ جاؤں گا مجھے اس سے ملاقات ہوگی اس سے ملاقات ہوگی اس سے ملاقات ہوگی تو نیت کا دیکھنا ضروری ہے اگر آپ گئے اتفاق سے آپ نے مال بیچ دیا تو بات ہے لگے لیکن کوئی آدمی حج پہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں وہاں پر دکان لگاؤں گا اور چار پانچ لاکھ میں میرے حج میں خرج ہوں گے دس لاکھ میں مالی بیچ دوں گا تو پھر میرے کو نیت پروفیٹ ہوگا ایک طریقے پانچ لاکھ کم ہے کمائی کا جا جا ہوں تو یہ کیا ہے کہ اس میں آپ کی جو نیت ہے وہ دیریکٹ ہی تجارت کی ہے تو ایسی چیزیں اسے منع فرمائے گیا لیکن اگر آپ حج کرنی کی نیت سے گئے اور آپ کی تجارت باتفاق ہو گئی پلاننگ کر کے نہیں ہوئی باتفاق ہو گئی تو کوئی بات نہیں آگے فرمایا اب حج کے درمیان مزدلفہ میں جانا بھی ضروری ہوتا ہے منع عرفات میں قیام بھی ضروری ہوتا ہے مینہ کے اندر بھی قیام ضروری ہوتا ہے اور ہر چیز کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے حج کے اندر مقرر فرمائی ہے تو فرمایا فَإِذَا قَضَئِتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ پھر جب تم عرفات سے واپس آنے لگو تو معشر حرام کے پاس خدا تعالی کی یاد کرو فَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ یعنی جب تم عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس خدا تعالی کی یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو اللہ نے بتلایا گیا ہے اور حقیقت میں قبل اس کیے کہ تم محض نواقف ہی تھے اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جتنے احکام حج کے ساتھ متعلق ہیں ان سارے احکام کو ہمیں پورا کرنا ہے تب ہی ہمارا حج پورا ہوگا کب توافع زیارت کرنا ہے کب توافع بھیدہ کرنا ہے کب منا رفات پہ جانا ہے کب وقوف عرفہ کرنا ہے کب رمیہ جمار کرنا ہے سارے احکام جو ہیں ڈیٹیل کے ساتھ حج کی جب کلاسز ہوتی ہے اس نے بتایا جاتا ہے کہ کب کیا کام انسان کو کرنا ہے آگے فرمایا تم سب کو ضرور ہے اسی جگہ ہو کر واپس آجاؤ اور لوگ جا کر واپس آتے ہیں اور خدا تعالی کے سامنے توبہ کرو یقیناً اللہ تعالی معاف کروانے معاف فرمانے والے ہیں اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اصل میں اسلام سے پہلے قریش جو تھے وہ بیت اللہ کے چوکیدار بنے ہوئے تھے کہ ہم بیت اللہ کی حفاظت کریں گے اور ہم بیت اللہ کے ذمہ دار ہیں تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ کہا تھا کہ ہمارا حج جو ہم کیونکہ کعبہ کے ذمہ دار ہیں اور جو اور لوگ حج ہے اس میں فرق کر دیا تھا کہ ہم اتصابی کر لیں تو ہمارا کام ہو جائے گا اور باقی لوگ کو پورا وقوف کرنا پڑا تھا تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نازل فرما دی کہ پھر تم سب کے لئے ضروری ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آ جاؤ اور لوگ جا کر واپس آتے ہیں یعنی تم ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لئے کوئی الگ ہے بلکہ سب کے لئے ایک ہی کام ہے ایک ہی احکام ہے ایسا نہیں ہے کہ جو کنگ سلمان ہے ان کے لئے الگ مسئلہ ہوگا کیونکہ وہ کعبہ کے جو ہے سارے اس کا انتنام دیکھتے ہیں بمقابل ایک آماد میں بلکہ سب کی نہیں ایک ہی حکم ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ سَتْتَوْبَهُ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ تعالی ما فرمانے والا ہے فَإِذَا قُضَئِتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ پھر جب تم اپنے عمال حج کو پورے کر چکے ہو تو حق تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آبا کا ذکر کیا کرتے ہو بلکہ یہ ذکر اس سے بڑھ کر ہوا اب وہ جب ان پر اعتراض آیا کہ بھائی ہم تو ہم تو آبا اور اجداد کی سنت ہے یہ تو ان لوگ قریش کہتے تھے کہ تو ہمارے آبا اور اجداد کرتے تھے کہ ان کو چھوٹا الاؤڈ ہوتا تھا کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں ہم تو اس نسل کے ہیں تو اللہ نے کہا کہ اس چپ چک کر میں مت پڑو جب تم حج بورا کر لو تو بجائیے کہ اپنے آبا اور اجداد کی تاریخ بیان کرو ان سب میں کچھ نہیں رکھا بلکہ تم میری تاریخ بیان کرو اور میری تاریخ کو زیادہ بڑی بیان کرو اس میں تمہارے لئے کچھ فائدہ ہے یہ نہیں کہ تم اپنے آبا اور اجداد کی تاریخ بیان کرو کہ تمہیں کچھ اس سے حاصل ہونے والا نہیں ہے آگے فرمایا اب یہاں پر حج کی بات پوری ہو گئی یہ میں نے آپ کو بہت شورٹ میں بتا دی لیکن یہ ہے تو بہت زیادہ کم زکم حج کو سمجھانے کے لئے میریمم دو گھنٹے چاہیے اور آدمی جب سمجھ پائے گا حج کو جب آدمی کے پاس پین پیپر ہو اور سب کوئی نوٹ کر رہا ہو کہ کب کیا کرنا ہے کیونکہ کافی چیزیں اس کے اندر بات آئی جاتے ہیں آگے فرمایا حج کی بات یہاں ختم ہوئی لیکن آگے آگے تھوڑی بات ضرور اللہ سبحانہ وتعالی کے دفعے سے آگے بھی آئے گی فرمایا فَمِنَ النَّاسِ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری دنیا بہترین بنا دیجئے تو سمجھ لیجئے کہ ایسے شخص کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا بمقابل اس کے جو یہ کہے اے میرے رب ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا کہ میری دنیا اور آخرت دونوں بہترین بنا دیجئے وَقِنَ عَذَابَ النَّاسِ اور عذاب سے میری حفاظ فرما دیجئے آپ پڑھتے ہیں ہر وقت رب بناتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا تو اس کا ترجمہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ اے ہمارے رب ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہترین بنا دیجئے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچائیے اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِعُوا لِحِسَاب ایسے لوگ کو بڑا حصہ ملے گا جو ایسا کام کریں گے یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی خرماتے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت دونوں مانگیں گے ایسے لوگ کو زیادہ ملے گا اور اللہ تعالی جلدی حساب کرنے والا یعنی کہ بغیر حساب کتاب کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا معاملہ ہو جائے گا بلکہ حساب کتاب تو آپ کو دینا ہی دینا پڑے گا آگے فرمایا وَذْكُرُ اللَّهُ فِي أَيَّا مِمْ مَعْدُودَات اور اللہ تعالی کا ذکر کر گئی روزہ تک روز تک پھر جو شخص دونوں میں تعجل کرے وَذْكُرُ اللَّهُ فِي أَيَّا مِمْ مَعْدُودَات اللہ تعالی نے قیامِ مینہ اور رمی جمرات یعنی کہ مینہ میں کب ٹھہرنا ہے اور جمرات یعنی کہ شیطان کو کب مرنا ہے اس کی بارے میں فکس حکم بیان فرما دیا اب ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرجزے سے آگے پیشے کر سکتے ہیں بلکہ اللہ تعالی نے ہر چیز کا وقت مقرر کر دیا فرمایا وَذْكُرُ اللَّهُ اور اللہ تعالی کا ذکر رضا کرو فِي أَيَّا مِمْ مَعْدُودَات جس روز اللہ نے حکم دیا ہے یعنی جس روز اللہ نے حکم دیا ہے مینہ کا اس مینہ میں قیام کرو جس روز حکم دیا ہے جمرات پر کنکری مانے کا تو اس مینہ حکام کرو فَمَنْ تَعْجَلَ فِي أَوْمَيْنِ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ اور جو جلدی کرے گا اس پر کچھ گناہ تو نہیں ہے اور جو شخص دونوں میں تاخیر کرے گا اس پر بھی کچھ گناہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ گناہ تو نہیں ہے لیکن جو کام جس وقت تمہارے لئے ترتیب کے اعتبار سے بنایا گیا ہے اس کو اسی کے نائم کرنا چاہیے وَمَنْ تَعْخَرَفَ لَا إِسْمَ عَلَيْهِ اور اس شخص کے واسطے جو ڈرتے ہیں اور اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے حق ہے اللہ سے حق ہے ڈرنے کا وَاتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو وَعْلَمُوا أَنَّكُمِ لَهِ تُحْشَرُونَ کہ تم اللہ ہی کے پاس جاؤ گے اور اپنا معاملہ رکھو گے اور تمہارا حشر اور حساب قیامت کے دن ہوگا یہ بات جو ہے فرمائی گئی آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا یہاں منافقت کی جو کچھ قسمیں ہیں اس کی طرف اشارہ دی جا رہا ہے اس کا جو وجہ ہے ان آیتوں کے ناصل ہونے کی وہ یہ ہے کہ ایک شخص اجنس ابن شریک تھا وہ ظاہری طور پر اسلام کا بڑا حدد اور اتنا غمخار معلوم ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں قسمیں کھاتا تھا بڑے لمبے چوڑے قسیرے پڑتا تھا بات بات پر قسمیں کھانا ہے لیکن جب یہ مجلس اُٹ کر چلا جاتا تو ترہ ترہ کی شرارتوں میں لگ جاتا ہلے چھوڑتا ہے یہ ترہ کی بات کرتا تو یہ آیتیں جو ہیں اس کے لیے نازل ہو گئیں کہ منافقت جو ہے وہ بہت بری اور گندی چیز ہیں کیا فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُ قَوْلُهُ اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں کہ آپ کو اس کی گفتگو جو محض دنیاوی غرض سے ہوتی ہے تعجب میں ڈال دیگی مزیدار معلوم ہوتی ہے تعجب میں ڈال دیتی ہے جو دنیا کی گفتگو ہوتی ہے وَإِشْرُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهُ اور وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر نازل بتاتا ہے اور اپنے معافی زمیر پر یعنی کہ وہ قسمیں کھاتا ہے اور نئی نئی طریقے سے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے وَهُوَ عَلَى الدُّ الْخِسَامُ حالانکہ وہ مخالفت میں شدید ہے یعنی کہ وہ دل سے بڑا بدتمیز ہے اور دل سے بڑا ظالم ہے وَإِذَا تَوَلَّا سَعَا اور جب پیٹ پھیڑ دیتا ہے اس زگہ سے لِوَفْسِدَ فِيهَا زمین میں جا کر فساد پھیلاتا ہے شرارتے کرتا ہے وَهِوَ لِكَ الْحَرْسَ وَالنَّاسْلِ اور کھیتی اور مویشیب کو تلف کر دیتا ہے یعنی کہ نقصان بجاتا ہے مسلمانوں کو وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ اللہ کو نقصان بجانا پسند نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَوْتَّقِ اللَّهِ اور جب ان سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ خدا کا تو خوف کرو اَخَذَتُ الْعِزَّتُ بِالْإِسْمِ فَحَذْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِيْسَنْ مِحَاد تو وہ منحوس کیا کرتا اس گناہ پر امادہ کر دیتا سو ایسے شخص کی کافی سزا ہے جہنم میں اور اس کیلئے وہی بہت بری آرامگاہ ہے یعنی جو شخص بجائے اس کو درائیتا ہے کیا کر رہے وہ غلط بات ہے تو وہ بجائے سامنے والے کو اس ہی کو گولنے مختلقہ نیکوشی کرتا تو ایسے شخص کیلئے بڑا دردناک عذاب ہے جو اللہ کے بندے کو صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْدِغَا أَمَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِعِبَادٍ اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں اپنی جان تک صرف کر ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسی بندوں کے حال پر نہایت بہربان ہے یہ آیت جو ناظر ہوئی وہ حضرت صحیح رضی اللہ حضرت صحیح رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے بس منظر میں ناظر ہوئی واقعی یہ تھا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لئے روانہ ہوئے تو راستے میں کفار قریش کی ایک جماعت میں انہیں گھیر لیا تو حضرت صحیح اپنی سواری سے ادھرے اور ان کے جس میں تیر رکھتے ہیں تیر کشت ترکش میں جتنے تیر تھے سب نکال لیے اور قریش کی اس جماعت سے خطاب کیا انہوں نے کہ اے جماعت قریش تم جانتے ہو کہ میں مشہور تیر انداز ہوں اور تم نے مجھ تک آنا چاہا تو پہلے میں اپنے ترکش کے سارے تیر خرچ کروں گا پھر تلوار سے جہاں تک میرے اندر طاقت ہوگی تمہیں کٹوں گا اور جب تک جب تھک جاؤں گا تو اس وقت تم مجھ کو پکڑ سکو گے اور اس میں اس بیج تمہارے سیکھڑ و لاشے میں بچھا دوں گا تمہاری تو یعنی حضرت صحیب رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک صحابی تھے جو مکہ سے حجرت کر کے آ رہے تھے مدینہ کی طرف ان کو جب کفار نے کھیجا تو انہوں نے ان کو ڈرا دیا اس طریقے سے ہاں اگر تمہیں میری جان بخش نہیں ہے اور تمہیں اس کے بدلے مال چاہیے تو یہ سمجھ لو میرا مال مکہ میں اس اس ایڈے پہ وہاں وہاں رکھا ہوا ہے تو بہرحال اور جب تم تھک جاؤگے تو تم اسے مجھے پکڑو گے اس کے بعد میں تب تک تمہاری سیکھڑ و لاشے میں جالوں گا الغرض اگر تمہیں مال چاہیے تو میں بتا دیتا ہوں اپنے مکہ کے سارے ٹھکانے تمہیں وہاں وہاں سارا مال مل جائے گا کفار اس بات پر راضی ہو گئے کہ جارو ٹھیک ہے بھئی ہمیں مال تو ملی رہا ہے انہوں نے مال کو توجی دے دی اس کے بعد مدینہ کے راستے میں حضرت صحیب رضی اللہ تعالی عنہ نکل پڑے بہت بڑی نفع کی تجارت کر لی اور حضرت صحیب رضی اللہ تعالی عنہ کے پہنچنے سے قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک جماعت صحابہ کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے مدینہ کے بورڈر پر چرے گئے کہ آپ جائیے اور ان کو مبارک بات دیجئے حضرت صحیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ انہوں نے اپنی اس تجارت سے بہت بڑی ڈیل حاصل کر لی تو فرمایا ومین الناسی اور بعض آدمی ایسا بھی ہیں جو اللہ تعالی کی رضا جوئی اپنی جان تک صرف کر ڈالتا ہے یعنی اللہ کو راضی کرنے کے چکر اپنی جان تک لگا دیتا ہے اور اللہ تعالی ایسے بندوں کے حال پر نہیت مہربان ہے رحم کرنے والا ہے تو دیکھئے اگر ہم اس سے ایک سب ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم اپنی جانوں کو اللہ کے کام میں صرف کر دیں اس نیت سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے بدلے میں جزا عطا فرمائیں گے اور اپنی جان بھی دعو پر لگانی پڑ جائے تب بھی نقصان کا سودا نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے ہماری جان ہے ہم پیدا کیے گئے اللہ نے ہمیں پیدا کیے اللہ نے اپنی عبادت کی نہیں اگر ہم اپنی عبادت اپنی جان کو اللہ کی عبادت میں صرف کر دیں گے یا لگا دیں گے یا اللہ کے راستے میں وفق کر دیں گے تب بھی کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ آپ کو بہت زبردست بدلہ ملنے والا ہے آگے جو ارشاد فرمایا وہ لمبی بات ہے انشاءاللہ وہ کل بیان کی جائے گی